ہم دو ہزار بائیس میں جی رہے ہیں لیکن آج بھی ہمارے بیچ میں کالے گورے کو لے کر بھید بھاؤ ختم نہیں ہوا ہے اور یہی بھید بھاؤ کچھ لوگوں کے دلوں کو اس قدر توڑ دیتا ہے کہ وہ زندگی سے ہی ناتا توڑ دیتے ہیں پر کیا اس زندگی سے ناتا توڑنے کے بعد وہ اس دنیا سے ناتا توڑ پاتے ہیں آج کی ڈیڈ فائلز کی کہانی اسی سے جڑی ہے سومیا جس کی آج کسی نے بڑی بے رہمی سے ہتیا کر دی سومیا ممبئی کے ایک بیلڈنگ میں فلیٹ نمبر چار سو تین میں رہتی تھی سومیا کی موت کے ٹھیک ایک مہینے بعد فلیٹ پھر سے رینڈ پر دے دیا گیا ریتکہ، میگھا اور سنہ تینوں آج ہی فلیٹ نمبر چار سو تین میں شفٹ ہوئے ہیں ریتکہ، میگھا اور سنہ تینوں دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہیں جہاں ریتکہ اور میگھا ممبئی کے ایک کالج میں انجینئرنگ کر رہی ہے وہیں سنہ ایک فائنانس کمپنی میں کام کرتی ہے اگلے دن صبح دس بجے میگھا اور ریتکہ کالج نکل گئے اور سنہ اپنا ٹیفن پیک کر رہی تھی کہ تب ہی سنہ کو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی سنہ نے ٹیفن اٹھایا اور اس کمرے کی اور بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سنہ اسے اپنا وہم سمجھ کر کمرے کا دروازہ لگانے کے لیے جیسے ہی دروازے کی اور ہاتھ بڑھایا کہ تب ہی سنہ کو ایسا لگا کہ کوئی سنہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی رون کے اندر کھیج رہا ہے سنہ نے ڈر سے چیختے ہوئے پوری طاقت سے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ چھڑایا اور سیدھا گھر سے باہر بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے سنہ کو نظر آیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرچھائی بھی بھاگ رہی ہے اس سے پہلے کی سنہ گھر سے باہر نکل پاتی فلیٹ کا دروازہ ہوا کے شور کے ساتھ سور سے بند ہو گیا اور پھر سنہ کے ساتھ بھاگتی ہوئی پرچھائی سنہ کو ٹھیک دروازے کے سامنے نظر آئی سنہ ڈر سے گھبرائی ہوئی دھیرے دھیرے دروازے کی اور پڑھی اور دروازہ اپنی اور کھیجتے ہوئے کھولنے لگی لیکن دروازہ نہیں کھلنے پر سنہ نے دروازے کے پاس پڑے ایک لوہے کے روڑ سے دروازے کی ہینڈل پر دو تین بار سور سے مارا اور دروازہ کھول کے پاہر بھاگی اور پسینہ پہنچتے ہوئے کام پر نکل گئی شام میں سنہ آفیس سے گھر آئی تو ریتکہ اور میگھا آ چکی تھی سنہ نے سوچا اگر میں انہیں بتاؤں گی تو یہ میرا مزاق اڑائیں گے اس لیے سنہ نے چھپ رہنا ہی بہتر سمجھا رات کے ایک بج رہے تھے سنہ اور میگھا سو رہے تھے اور ریتکہ اپنا آسائنمنٹ پورا کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے سٹڈی ٹیبل پر ہی ریتکہ کی آنکھ لگ گئی ریتکہ کچھی نینڈ میں ہی تھی کہ تب ہی ریتکہ کے کانوں میں ایک آواز گونجی یہ آواز لگاتا ریتکہ کے کانوں میں گونجتی جا رہی تھی کہ تب ہی ریتکہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہو ریتکہ ہڑ بڑھا کے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا ریتکہ آنکھ میچ دی ہوئی واش روم کی اور بڑھی اور واش روم میں جا کر جیسے ہی آنکھوں پر پانی مار کر ریتکہ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو اسے اپنے چہرے کے ساتھ ایک اور چہرہ نظر آیا جو بالوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا ریتکہ یہ دیکھ زور سے چیخی اور چلاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور جب اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا گھبرائی ہوئے ریتکہ نے ایک بار پھر بیسین کا نل شروع کیا اور جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا تو نل سے آتا ہوا پانی لال ہو چکا تھا یہ دیکھ ریتکہ ایک بار پھر چیخی اور گھبراتی ہوئی پیچھے سرگی تو جا کر کسی سے ٹکرائی ریتکہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے پیچھے مری تو اس کے ٹھیک سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے اپنے چہرے کو بالوں سے ڈھکا ہوا تھا یہ دیکھ ریتکہ جیسے ہی وہاں سے بھاگنے کو ہوئی تو اس لڑکی نے ریتکہ کا ہاتھ پکڑ لیا ڈری ہوئے ریتکہ نے جھٹ پٹاتے ہوئے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور جیسے ہی بھاگنے لگی تو اس لڑکی نے ریتکہ کا سر پکڑ کے دروازے پہ دے مارا ریتکہ دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی اور زمین کے سہارے رینگ دہو پہ وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ اس آتما نے پھر ریتکہ کا پیر پکڑنا چاہا پر ریتکہ بچ کی بھاگ نکلی پر ریتکہ کے پیر پر اس آتما نے اپنی ناخنوں کے نشان دے دی ڈری ہوئی ریتکہ بھاگتے ہوئے روم میں پہنچی تو میگھا اور سنہ آرام سے سو رہی تھی ریتکہ نے روم میں لیٹے لیٹے بھگوان کا نام جبتے ہوئے جیسے تیسے رات پیتائی اگلے دن صبح سنہ جلدی آفیس چلی گئی ریتکہ نے میگھا کو کولج جاتے ہوئے یہ سب بتایا کہ کل رات میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا پر اس پر میگھا نے ہستے ہوئے کہا اس لئے کہتی ہوں پڑھائی تھوڑی کم کیا کر پڑھائی کا بھوٹ تھا جو تجھے نظر آنے لگا ہے ویسے بھی میگھا ان باتوں پر یقین نہیں کر دی کیونکہ میگھا کے ساتھ تو اب تک سب کچھ نارمل تھا میگھا آج کولج سے جلدی فلیٹ پر آ گئی تھی اور بیڈ سے نیچے پیر لٹکائے لیٹی تھی کی تب ہی کسی نے بیڈ کے نیچے سے میگھا کا پیر بکڑا اور میگھا ایک جھٹکے میں گھبرا کر اٹھی تو وہاں کوئی نہیں تھا پر میگھا کے کانوں میں کسی کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی میگھا یہ آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہال کی کھڑکی سے سر ٹکائے ایک لڑکی کچھ گنگونا رہی تھی میگھا اس لڑکی کی اور بڑھ ہی رہی تھی کہ تب ہی اس لڑکی نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے نیچے کود گئی میگھا یہ دیکھ زور سے چلائی اور بھاگتی ہوئی کھڑکی کی اور گئی اور چھوک کر نیچے دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے میگھا کو پیچھے سے زور سے دھک کر دیا میگھا نیچے گرنے ہی والی تھی کہ اس نے کھڑکی کا سہارا لے کر اپنے آپ کو سمحالا اس سے پہلے کی میگہ دو پل چین کی سانس لے پاتی میگہ کی نظر گھر کی سیلنگ پر پڑی جس پر ایک لڑکی چھپکلی کی طرح چپک کر رہنگ رہی تھی یہ دیکھ میگہ کے زبان حلق میں اٹک کے رہ گئی اور پیر زمین پر جم گئے سیلنگ پر رہنگ کی ہوئی لڑکی نے دیوار سے سیدھا میگہ کے اوپر چھلانگ لگائی اور میگہ کو زمین پر گرا دیا پھر زمین پر گری میگہ کا چہرہ ناخنوں سے کسی خونخار جانبر کی طرح نوچنے لگی میگہ کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا میگہ درد سے چیخے جا رہی تھی پھر اس نے میگہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے دیوار پر پٹکا میگہ زمین پر گر پڑی اور چلتا ہوا سیلنگ فین میگہ کے اوپر گر پڑا اور میگہ کی موت ہو گئی شام کو جب ریتکا اور سنا گھر آئے گھر کی لائٹ گل تھی اندھیرے میں چلتے چلتے سنا کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی تو ریتکا نے ٹارچ چلایا تو دونوں زور سے چیخے کیونکہ وہ کوئی سامان نہیں میگہ کے لاش تھی دونوں بھاگتے بھاگتے دروازے کی اور بڑھے تو دروازہ لاکھ ہو چکا تھا کی تب ہی کوئی ریتکا کے بغل میں کھڑی سنا کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے جانے لگا ریتکا چیختی چلاتی روتے ہوئے سنا کو بچانے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی کی اچانک روم کی لائٹ آن ہو گئی اور ریتکا نے دیکھا کی سنا اپنے ہاتھ میں چاکو لیے اپنے چہرے کو کھرچتے ہوئے رو رہی ہے اور وہ روتے روتے کہنے لگی اس پلیٹ میں رہنے والی ہر گھوپسورت لڑکی بدسورتی کا درد سہے گی اور تڑپ تڑپ کر مرے گی کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ کہتے ہوئے سنا نے اپنے چہرے کے بعد اپنے ہاتھوں کی ایک ایک کر کے نسے کاٹی اور اس کے بعد اس آتما نے سنا کو کھڑکی سے باہر بھینک دیا اب ریتکا کی باری تھی ریتکا چیختی چلاتی ادھر ادھر بھاگتی فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر جانے کو دل ملا رہی تھی یہ تب ہی پیچھے سے دو ہاتھ ریتکا کے گردن کو جکڑنے لگے ریتکا چھٹ پٹاتے ہوئے گلہ چھوڑانے لگی اور بڑی مشکل سے گلہ چھوڑا کے بھاگنے لگی کہ تب ہی دیوار سے دو ہاتھ ریتکا کی اور پڑھے ریتکا نے چیختے ہوئے آنکھ بند کی اور جب آنکھ کھولی تو اس ہاتھ کو روکے ہوئے میگھا کی آتما کھڑی تھی میگھا نے ریتکا کو بتایا اس فلیٹ میں وینی نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جس کا رنگ ساملا ہونے کی وجہ سے اسے ہر کوئی اتنا پسند نہیں کرتا تھا یہاں تک کہ اس کے بوائی فرنڈ نے بھی اسے اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ساملی تھی اور اسے کوئی گوری خوبصورت لڑکی مل گئی تھی اور ان سب باتوں سے دکھی ہو کر وینی نے ٹیرس سے کود کر اپنی جان دے دی اور اس کے بعد سے کوئی خوبصورت لڑکی جب بھی اس فلیٹ میں رہنے آتی ہے تو وینی کی آتما اس کا چہرہ خراب کر اسے تڑپا تڑپا کے مارتی ہے میگھا یہ سب بتا ہی رہی تھی کہ وینی کی آتما نے چاکو ہوا میں اچھال کر ریٹکہ کی اور بھیکا پر میگھا کی آتما ریٹکہ کی ڈھال بنی اس کے سامنے کھڑی تھی میگھا نے اچھلتے ہوئے چاکو کو نیچے گرایا اور فلیٹ کا دروازہ کھول دیا ریٹکہ فلیٹ سے باہر نکل بھاگی میگھا نے مر کے بھی اپنے دوست کی جان بچا کر دوستی نبھائی لیکن بنا کسی خصور کے کچھ لوگوں کے بھید بھاو کی وجہ سے سومیا، سنا اور میگھا نے اپنی جان گمائی یہ کالے گورے امیر غریب میں ہونے والے بھید بھاو نے نہ جانے کتنوں کا دل دکھایا ہے وینی بھی ان میں سے ایک تھی جو مر کر بھی اس درد کو بھول نہیں پائے جو مر کر بھی اس درد کو بھول نہیں پائے